بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طلاق 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 کہتے ہیں ایک عرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے آئے کہ طلاق کیوں دی وہ کہنے لگا کہ ابھی وہ عدد میں ہے اور مجھے رجوع کا حق حاصل ہے اگر میں اس کی برائی کروں گا تو میں اس سے رجوع نہیں کر سکوں گا لوگوں نے انتظار کیا اور عدد کا وقت ختم ہوا اس نے رجوع نہ کیا اور پھر لوگوں نے وجہ پوچھی اس نے کہا اگر میں اب بتاؤں گا تو اس کی شخصیت متاثر ہوگی اور اس سے کوئی دوسری شادی نہیں کرے گا لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہوگی اور پھر لوگ اس عرابی کے پاس آئے اور اس سے انہوں نے وجہ پوچھی اس عرابی نے کہا کہ اب وہ کسی اور کی بیوی ہے میں اب اس پرائی عورت کے بارے میں بات نہیں کر سکتا اب وہ کسی کی عزت ہے اور مروت کا تقاضہ ہے میں اب اپنی زبان بند رکھوں کیا عاد کے دور میں ہیں ایسے لوگ کیا ہے اس عرابی جیسا ضرب کسی کے پاس نہیں نہ ہمارے ہاں تو طلاق کا رواج بن گیا پھر طلاق کے بعد اس پر لزام لگانا عادت بن گئی ہے کہ یہ عورت ایسی تھی اس وجہ سے طلاق دی کوئی شخص اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا کیوں لوگ دوسروں کی بیٹیوں بہنوں کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں نہیں سمجھتے کیوں ایک لڑکی پر اتنا ظلم ہوتا ہے بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر لڑکے اور لڑکی کا نصیب اچھا کریں اگر آپ اس طرح کی مور انفرومیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیں اور شیئر بھی کریں ملتے ہیں نیکھا ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ